مرنے سے پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے عذاب کی چار قسطیں ہیں نمبر ایک دنیا میں جو سورہ السجدہ میں آیا علف لامیم السجدہ ایک سورہ حامیم السجدہ علف لامیم السجدہ کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹاؤ عذاب کا لفظ ہے عذاب بابانہ تکلیف کے دوسری کس سورہ الانام میں آئی کہ موت کے وقت فرشتے مو اور پیٹ کے اوپر توڑے مارتے ہیں اور ساتھ اس میں الفاظ ہیں کہ آؤ اس بڑے عذاب کی طرف مراد یہ کہ آپ عالمِ برزخ میں چاہے آپ اسے عذابِ قبر کہلیں کوئی بھی نام رکھیں وہ عذاب وہ تیسرا عذاب ہے جو قبر میں ہوگا وہ قبر شیر کا پیٹ بھی ہو سکتی ہے سمندر کی گہرائیاں بھی ہو سکتی ہے مٹی کے نیچے بھی ہو سکتا ہے ہواوں میں بھی ہو سکتا ہے ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک انسین بیریر برزر ہے یہ تیسرا عذاب ہے اور یہ مسلسل ہے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ فیرونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب بڑا دن آئے گا قیامت کا تو بڑے عذاب کی طرف جھوکے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آڈ بھی وہ عذاب میں ہیں اور آخرت میں تو یہ عذاب کی چار قسطیں ہیں جو لوگ عذابِ قبر کے منکر ہیں ان کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ جب تک حسابوں کتاب نہ ہو اللہ تعالیٰ کی صفتِ عدل کا تقاضہ ہے کہ وہ عذاب نہ دے اللہ تعالیٰ کی صفتِ عدل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حساب فرمانے والا بھی ہے اور سب سے جلدی حساب فرمانے والا بھی ہے یہ بھی قرآن میں آیا ہے تو یہ کلکولیشن کرنی ہے اللہ نے آپ نے تو کرنی نہیں ہے اللہ کی مرضی اللہ کو کو قیامت کے دن کا انتظار ہے حساب کتاب کرنے کے لئے وہ تو پبلکلی حساب کتاب ہوگا اگر کسی کا کوئی ویم ہے وہ نکالنے کے لئے ورنہ اللہ نے تو ہر لمحے میں حساب ہو رہا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے فرشتے فجر اور اثر کے وقت چینج ہوتے ہیں ڈیوٹییں لگی ہیں فرشتوں بندوں کے ساتھ اٹیچ ہیں نیک لوگوں کے لئے وہ گوائی دیتے ہیں کہ یا اللہ گے تھے تو اثر پڑھ رہے تھے واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے دوسرے کہتے ہیں جب گے فجر پڑھ رہے تھے واپس آئے تو اثر پڑھ رہے تھے تو وہ گوائییں لکھی جا رہی ہیں وہ روزانہ کا حساب کتاب روزانہ ہو رہا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نامہ اعمال تو پیش ہو رہے ہیں پھر سال میں نسائی میں حدیث ہے کہ شابان کے مہینے میں نبی الاسلام قصرت سے روزے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ نامہ اعمال جب میرا اللہ کے حضور پیش ہو میں روزے کی حالت میں ہوں اس لیے آپ روزہ رکھتے تھے شابان کا پورا مہینہ وہ تو اللہ نے صحابہ کتاب رکھا ان کی ڈاکٹرین ٹوٹ گئی جو کہتے ہیں قیامت سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا تو قرآن میں تو عذاب کا ذکر ہے دنیا کی زندگی میں بھی تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں موت کے وقت بھی عذاب کا ذکر ہے سورت انام میں اور تیسی بھی ثابت ہوتی ہے کہ بڑے عذاب کی طرف ان کو پھر پیش کیا جائے گا اور فیرونی صبح و شام آگ پہ پیش کیا جاتے ہیں اور امام بخاری نے عذابِ قبر والی حدیثیں جب لی ہیں اس کے ٹاپ پہ یہ آیت لکھی ہے کہ فیرونی صبح و شام آگ پہ پیش کیا جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جو کہتے ہیں قرآن میں عذابِ قبر کا ذکر نہیں ہے عذابِ قبر کا نام لے وہ کہتے ہیں وہ لوگ تو جو سمندر میں بھی گھرک ہو جاتے ہیں ان کو تو قبر ہی نہیں ملتی بھئی قبر ایک سمبل ہے اماتہو واقبرہ قرآن میں آیا ہے ہر انسان کے بارے میں آیا ہے کہ مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے تو کیا قرآن جھوڑ بول رہا ہے پھر آپ اللہ کو بھی کہیں گے کہ یہی تُو نے قرآن میں کیوں نازل کیا ہے کہ انسان مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے یا اللہ انسان کو تو بعض وقت قبر نہیں ملتی تو ادھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد عمومی ہے قبر صرف اس ڈھیری کا نام نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے قبر ایک شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے ہواوں میں بکھرنے والی راک بھی ہو سکتی جو ائر کریش میں لوگ مر جاتے ہیں لیکن عمومن اس کے لئے عذابِ قبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے چونکہ وہ ٹرمنالوجی ہے وہ ہمیشہ اسی طریقے سے چلے گی ٹرم چینج نہیں ہوتی شوربے کی ٹرم چکن کے شوربے کے لئے بھی بولی جائے گی اور آلو مٹر کے شوربے کے لئے بھی بولی جائے گی وہ ٹرم ہے نا